حزیر آزم عمران خان کی ناہلی کے لیے درخواست سامات کے لیے مقرر جسٹس مامون رشید پر مشتمل دو رکنی بینچ پیر کو سامات کرے گا اس پر بات کریں گے ہوای نوائندہ محمد اشفاق سے جی محمد اشفاق بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بالکل لوگ پر ایک کوٹ کے جسٹس مامون رشید شیخ پر مشتمل دو رکنی بینچ پیر کے روز سے عمران خان کی ناہلی کے لیے دائر انٹرکورٹ اپیل پر سامات کرے گا مدسر تودری ایڈوکیٹ کی جانی سے یہ اپیل دائر کی گئی تھی اپیل میں یہ موقع اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپائے اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے جو آمدن سے زیادہ جو اساتے ہیں وہ بھی انہوں نے آمدن اور اساتے ظاہر نہیں کیے حالانکہ ان کے جو اساتے ہیں وہ آمدن کے مطابق نہیں رکھتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اپنے جو بچوں کی جو ازادہ شمار ہیں وہ بھی کاغذات نامزدگی میں درست نہیں لکھے اس سے مطلب کی حقائق چھپائے ہیں لہذا عمران خان کو ناہل کرا دیا جائے تو اب رجیسٹرار اوفیس نے عمران خان کی ناہلی کے لیے دائر انٹرکورٹ اپیل پر سامات کرے گا لہور ہائی پورٹ کی دستیس معمول رسی چی ایک پر مجتمعی تو رکھنی بینٹ گیارہ مارک سے عمران خان کے ناہلی کے لیے دائر انٹرکورٹ اپیل پر سامات کرے گا ٹھیک ہے درخواست کو سامات کے لیے مقرر کر لیا